بڑی عدالت ایک بیرون ملک رہنے والا شخص پارٹی کیوں ریجسٹر کرائے گا چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کی عمل درامت ریپورٹ مسترد کر دی پیزاباد عمل درامت کیس میں حکومت کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی غیر قانونی قرار چیف جسٹس قاضی فائزیسا کا اظہار برہمی ریباکس دیئے کہ آپ نے کمیٹی کے ٹی او آرز اتنے وسیع کر دیئے کہ ہر کوئی بری ہو جائے گا کہاں لکھا ہے کہ تحقیقات کس چیز کی کرنی ہیں کیا تحقیقات سیلاب کی کرنی ہیں یا کسی اور چیز کی اس افسار کیا فیفا کی حکومت نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کب بنائی اٹرنی جنرل نے بتایا کہ انیس اکتوبر کو کمیٹی تشکیل دی چیف جسٹس نے کہا ہم کمیٹی ریپورٹ کا جائزہ نہیں لیں گے عدالت آپ کا کام کیوں کرے جسٹس اتر من اللہ نے سوالات اٹھائے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کس قانون کے تحت بنی چیف جسٹس نے کہا کمیٹی بنا کر صرف ریپورٹس آتی رہیں گی سیزاباد درنا کیس سابق چیرمن پیمرہ افسار عالم کی سماعت کے دوران انکشافات کہا ایک نیجی ٹی وی چینل کو بند کیا تو فیض حمید نے کال کر کے دوبارہ کھولنے کا کہا میرے ساتھ اصل جگڑا یہی تھا درنے کے پوری بات لاہور ہائی کورٹ نے ایک درخواست پر مجھے پارک کر دیا چیف جسٹس نے اس افسار کیا کہ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک افسر ملک میں پرتشدد کاروائی چاہتا تھا افسار عالم نے جواب دیا کہ یہ کہتے ہوئے دل لہو ہوتا ہے مگر میرا خیال ہے وہ یہی چاہتے تھے چیف جسٹس نے چیرمن پیمرہ سلیم بیگ کو مخاطف کرتے ہوئے کہا کہ سلیم بیگ صاحب وہ کون تھا جس نے کہا نظر سانی دائر کریں آپ بھی کمیشن کے سامنے پیش ہو صد صحیح جان چھوڑ سکتی ہے پیزاباد درنا کیس وزارت دفاع اور آئی بی کی نظر سانی درخواست نے خارج چیف جسٹس قاضی فائزیس نے سمات کا حکم نامہ لکھوایا کہا وزارت دفاع اور آئی بی کی نظر سانی درخواست نے واپس لینے کی بنیاد پر خارج کی جاتی ہیں پیٹی آئی کی نظر سانی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج پیمرہ نے بھی نظر سانی کی درخواست واپس لینے کی استعداقی حکم نامے میں کہا گیا کہ سابق چیرمن پیمرہ اب سار عالم نے بیان حلپی جمع کرایا جس میں کہا کہ وہ پیش ہو کر بیان دیں گے اب سار عالم نے کہا کہ جس شخص پر الزام لگایا اگر وہ جرہ کرے تو بھی کاروائی کا حصہ بنے گے ڈیڈلائن ختم ہوتے ہی غیر قانونی تارکین کے گرد گیرہ تنگ کراچی میں پولیس کی کاروائیاں تین سو سے زائد غیر قانونی تارکین وطن گرفتہ سب سے زیادہ زلہ غربی میں 133 تارکین وطن کو حراست ملیا گیا تمام غیر ملکی سلطان آباد کے حاجی کیمپ میں آرزی ہولڈنگ کیمپ منتقل جانچ پرطال کے بعد چمن بارڈر لے جائے جائے گا کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں کاروائیاں چار سو پچاس غیر قانونی مقیم غیر ملکی گرفتار ہولڈنگ سینٹر منتقل افغان باشندوں کی واپسی کی عمل کو سبوتاج کرنے کا گھناونا منصوبہ بے نقاب ملک دشمن قوت متحرک افغان باشندوں کے لیے قائم کیمپس یا ان کی نقل و حرکت کے داران شرنگیزی کرنے کی پلیننگ مضموع مناصر کو ایسی تصاویر اور ویڈیوز بنانے کا کہا گیا جس میں سیکیورٹی اہلکاروں کو زور جبردستی کرتے ہوئے دکھایا جائے خاتین اور بچوں کو خاص طور پر ان تصاویر اور ویڈیوز میں شامل کرنے کی ہدایات دی گئیں افغان باشندے پاکستانی سائٹ پر کراسنگ پوائنٹس پر ہوں تو ان پر پائرنگ گنانا منصوبے میں شامل لاہور میں بڑتی فضائی اولودگی پر ہائی کورٹ کا وڑا اقدام سموگ امرجنسی نافذ کرنے اور سموگ کا باعث بننے والی سنتوں کو سیل کرنے کا حکم سرکاری اور میجیداروں کے ملازمین کو سائیکل پر دفاتر بلانے کی ہدایت سموگ کے خاتمے کے لیے امرجنسی ہیلپ لائن بنائی جائے سی سی فیو لاہور کو دھونت چھوڑنے والی سنتوں کا ریکارڈ پیش کرنے کا بھی کہہ دیا لاہور اولودگی میں سرے فیرست ائر کورٹ انڈیکس چار سو ستائیس تک چلا گیا نگران پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں سموگ امرجنسی نافذ کر دی نگران وزیراعلا پنجاب موسی نقوی کی زیر سدارت انزلاد سموگ اجلاس ایک ماہ کے لیے تمام سرکاری اور میجیداروں میں ماسک لازمی قرار دے دیا گیا موسی نقوی نے صوبائی وزراء کو سرکاری اور میجی سکولوں کو دورہ کرنے کا حکم دے دیا نواز ٹیٹ نون لیگ کی گاڑی سیاسی ٹریک پر لے آئے کہا نومئی کے ذمہ داران کے ساتھ کسی قسم کی سیاسی مفاہمت نہیں ہوگی گزش تروز اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی لیگی قائد کے ترقیاتی منصوبوں کے ذکر پر شکھوے بولے ملکی ترقی کے تمام تر اشاروں کے باوجود کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا پہلے غلام عساق پھر مشرر اپنے کام نہیں کرنے دیا پاکستان کو موجودہ معاشی اور سیاسی بہران سے نکالیں گے نواز سریف اور مسلم لیگ نون کے رہنماء انتخابی مہم کے دوران اپنی سابقہ کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ مانگیں گے ٹکٹوں کی تقسیم کے بعد نواز سریف انتخابی مہم کے دوران جلسوں سے خطاب کریں گے ہم نے پاکستان کھفے کا نعرہ لگا کر پاکستان بچایا ہم اب بھی ملک کو بچائیں گے آصف علی زرداری بول پڑے نواب شاہ میں کارکنوں سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا پیپلز پارٹی کے ورکرز کمر کس لیں ہم بھرپور تیاریوں کے ساتھ انتخابات کے میدان میں اتریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان جمہوریت اور آئین کی بالا دستی کے جنگ میں سفے اول کے سپاہی ہیں ٹھٹھا وارٹر سپلائی ریفرنس میں اہم پیش رفت اتصاب عدالت میں سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری سمید پندرہ ملزمان کو طلب کر لیا ملزمان میں سابق سیکریٹری اجاز احمد خان علی اکبر اجاز میمن علی اکبر عبدالشامل خاج عبدالغنی مجید مناحل مجید سمید دیگر شامل عدالت نے تمام ملزمان کو طلبی کے نوٹس جاری کر دیئے ملزمان کو اٹھارہ دسمبر کو عدالت میں پیش ہونے کے ہدایت شہباز شریف کو آشیانہ ہاؤسنگ سکیم ریفرنس میں ریلیف ملے گا یا نہیں اتصاب عدالت نے سابق وزیراعظم کے خلاف ریفرنس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ریکارڈ کے مطابق ملزمان پر جرم ثابت ہونے کا امکان نہیں انویسٹیکیشن ریپورٹ کی فائنڈنگ سے اتفاق کرتا ہوں نئے پروسیکیوٹر کا موقف سابق وزیراعظم سمیت دیگر ملزموں کی بریت سے متعلق فیصلہ سات نومبر کو سنایا جائے گا سیاسی کھیل میں لیول پلینگ پیلڈ کی ڈیمانڈ بڑھ گئی سابق وزیراعظم مراد علی شاہ کی دھوندار انینگ کہا ہم لیول پلینگ پیلڈ چھین کر لیں گے آئندہ اتحادی حکومت بنے گی جسے لیڈ پیپلز پارٹی کرے گی بڑی جماعت ہونے کی وجہ سے شہباز شریف کو حکومت بنانے کا موقع دیا معیشت کو سنبھالنے کے لیے ہر جماعت کام کر رہی ہے بجلی مہنگی نہیں بہت مہنگی ہوگی سارپین پر آٹھ ہرب روپے سے زائد کا اضافی بوز ڈالنے کی تیاری بجلی کی قیمت میں پچپن پیسے پی یونٹ اضافے کی درخواست پر سماعت مکمل نیپرا نے ایف سی اے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا آدھا دو شمار کا جائزہ لینے کے بعد حتمی فیصلہ جاری کیا جائے گا موسم بدلتے ہی ڈینگی مچھر کے ڈنک تیک ہے پنجاب میں چوبیس گھنٹے کے دوران دو سو چودہ نئے کیس ریپورٹ لاہور میں سب سے زیادہ ایک سو چوبیس نئے کیس سامنے آگئے راول پنڈی میں پچیس ملتان سولہ اور گجرمالہ میں ڈینگی کی چوبیس کیس ریپورٹ فیصلہ باد چار ساہی والدین شیخ و برات چکوال سیالکوٹ میں دو دو مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق نگران وزیرالہ پنجاب نے لاہور لاہورے ثقافتی میلے کے تحت چائے فیسٹیول کا افتتا کر دیا موسیل نقبی نے میلے میں لگائے گا یہ چائے کے سٹالز دیکھے پنجاب پورٹ آتھارٹی کی ٹی فیسٹیول کے انعقاد کی کاوش کو سراہا سٹالز پر موجود شہریوں سے مسافیہ کیا اور ٹی میلے کے بارے میں دریافت کیا موسیقی